گاڑی روکی ہو اور میں نے پوچھا یہ بلڈنگ ہے کس چیز کی کیونکہ میں جوہر ٹاؤن میں رہتی ہوں تو انہوں نے بتایا کہ جی ڈینٹل کالیج کی ہے میں پوچھوں بھئی یہ کیوں نہیں مکمل ہو رہی تو انہوں نے کہا جی کیوں کو یہ چودی پرویزل آئی کہ نام سے شروع ہوئی تھی تو اس لیے نام مکمل چھوڑ دیا گیا تو میں نے آتے سار ابھی یہی بات جب کی تو میں نے یہ کہا کہ پہلے بجٹ جو ہمارے پاس مکمل بجٹ آئے گا اس میں پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ٹینٹل کالیج ہم مکمل کریں تاکہ کم سے کم ایک باعزت جگہ اور ایک باعزت انسٹیوشن جو ہے اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں ڈینٹسٹ اور آپ کی اتنی بڑی تعداد ہے تو ان کو کم سے کم وہ والی بات ہے کہ ان کو پڑھنے پڑھانے کے لیے ان کو اچھی جگہ چاہیے تو انشاءاللہ وہ ہم لوگوں نے ذمواری اٹھا لی ہے اور اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے ابھی پچھلے دنوں میں آپ کو پتا ہے اسیمبلی کے اندر بہت گلا شکوا کر رہے تھے اپوزیشن والے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگوں نے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ڈیویلپمنٹ کا کوئی کام نہیں کرتے آپ نے تو ڈیویلپمنٹ کے لیے ایک انٹ بھی نہیں رکھی تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ آپ کی پرانی انٹیں کون سنبھالے گا اگر میں نئی انٹیں رکھنی شروع کر دوں تو جو گلی گلی آپ نے اپنی تختیاں لگا کے مجسمیں کھڑے کر دی ہیں ان کو بھی تو کسی نے مکمل کرنا ہے کہ وہ عوام کا پیسہ لگا ہے تو عوام جو ہے اس کو تو تکلیف ہوگی نا تو انشاءاللہ یہ تو سبلین فرض ہے کہ ہم صرف آپ کا ڈنٹل کالیج مکمل نہ کریں مزید اس کی ایکسپانشن اس کو کس طریقے سے how can we further expand it what better facilities can be given that institution how can we help where the dental education is concerned I think that is the dire need of the day we cannot survive without dentists people are sadly mistaken that dentistry is actually one of the most important specialities frankly speaking جب دانت میں کسی کے درد ہوتا ہے تو قدر آتی ہے دنٹس کی اور عموما لوکوں کے دردیں پھر بھاگتے ہیں so important یہ ہے کہ پہلے اسی خیال رٹ لیا جائے تو جو preventive کام ہے ڈینٹسٹری کا جو کہ ہمیں prevention کرنی چاہیے dental hygiene maintain کرنی چاہیے اس کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کا کاؤنسل جو ہے اس نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے بھی ہم انقریب انشاءاللہ child nutrition program health and nutrition program schools میں شروع کرنے اور میرا خیال ہے کہ کارے خیر کے کام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئیے گا جو سب سے بڑی بات ہے ایک دفعہ بچوں کے دانتوں کی examination ہو جائے پتہ چل جائے کوئی کیریز ہیں کوئی if they require any filling or any sort of precautionary measures it would be a huge help to the people and particularly to the children studying in our schools important یہ چیز ہے کہ یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کیوئی ہے ہمیں اس کلاس میں لے آیا ہے جو پڑے لکھے باشعور لوگ ہیں اور اگر ہم باشعور ہو کے اپنے سے کم شعور والے لوگوں کی مدد نہ کریں تو میرا خیال ہے یہ بھی کوئی میں اس کو بڑا گناہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں سمجھ آ کے بھی اگر ہم کچھ اور آگے نہ کریں تو ذاتی کی بات ہے تو میں آپ ساروں کو مبارک بات بھی پیش کرتی ہوں اور جو آپ نے مجھ سے کہیں ہیں باتیں جس کے اندر ایک لسٹ تھی کہ جیڈنٹ ہم نے ہیلتھ کیئر کمیشن ان کے ساتھ وہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انتری Stopل کے بیماریوں کو massively دنسٹ vyаксимہですね وہ است Shiva کرتے ہیں اندر ایسٹریمان ان دنہ پر�uçئ likes وہ اس بات کی خبر ہی نہیں ہے تو وہ ان بیماریوں کو پہلانے SPEAK ان کا جھنڈا سب سے اونچا ہے تو اب وقت آ گیا کہ ہمیں ہر طریقے سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو بالکل پریکٹس نہ کرنے دیں اور میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں I'm on the same page with you کہ under no condition should anybody be allowed practice as a dentist until and unless he carries a proper qualification سب سے important چیز ہے کہ آپ کے پاس proper qualification ہونی چاہیے پھر ہی آپ بطورے دینٹس جو ہیں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں یہ آپ کو بتا دوں واحد سیٹ جو خالی نہیں ہے اس وقت ہیلڈ دپارٹمنٹ کے اندر وہ دینٹس کی نہیں ہے ہم لوگوں نے سارے دینٹس کی سیٹیں جو ہیں وہ پھر ڈالی جو تھوڑی بہت خالی رہ گئی تھی ان کو بھی مکمل پر کر دیا بلکہ اب ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی ڈیمانڈ دیں اگر آپ کو زیادہ دینٹس چاہیے تو we will انشاءاللہ ensure that more دینٹس are recruited and they start working with the ہیلڈ دپارٹمنٹ آخر میں میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ دا کروں گی کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا میری اتنی عزت افضائی کیا آپ نے مجھے ایسے موقع پر بھلایا جاننا صرف میری پرانی یادے میں شامل تھی لیکن اس کے اندر یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ اپنے بہت سارے پرانے کلیگز اپنے سارے دوست جو ہیں وہ نظر آئے تو میں آپ کو پوری تسلی دیتی ہوں میں منسٹر جو ہے وہ بننے کا شوق کسی اور وجہ سے نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ ڈیس کے اس طرف تو آپ کو پتا ہے پچیس سال میں ٹکریں مارتی رہی اللہ تعالیٰ کی آج بڑی مربانی ہے کہ اللہ موقع دے رہا ہے کہ ہم حالات میڈیکل پروفیشن کی دنٹس کی not only that all your پیرامیڈیکل سٹاف your nurses all people who work in health care they all require that support and انشاءاللہ we are trying our level best not only to enhance the number of seats which are available for everybody else but what's extremely important is maintaining a proper we want that you should be able to compete anywhere in the world آپ یہاں سے نکلیں تو کہیں بھی پہلے بھی ایک زمانہ تھا جب ہمارا ڈاکٹر بغیر کسی ٹیسٹ اور انتہان کے کہیں بھی ابزوب ہو جاتا تھا اب بھی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب آپ کو کسی قسم کا انتہان دینا پڑے گا نہ دینا پڑے گا یہ انشاءاللہ اس پہ ضرور بہتری لائیں گے اور یہ تو ہم نے اور آپ نے سکننے مسمی بھی دیا ہے کہ اور آپ کو خوشکبری بھی دے دوں کہ اب جو اگلی سیٹیں میں بڑھانے لگی ہوں وہ پوسٹ کر آجوئٹس ڈینٹر کے لیے وہ جو شیتری لید اینچہاللہ انشاءاللہ انڈکشن پاڑی سیٹیں بڑھانے لگی رہے ہیں جو کام ہم کریں گے آپ بالکل تسلی رکھیں میڈیکل جو دتنے ہمارے پروفیشنلز ہیں ان کی بہتری کے لئے عوام کی بہتری کے لئے اور میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کی امید رکھوں گی کہ جس طریقے سے میں آپ کے لئے دن رات خدمت کر رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے حالات بہتر ہوں اسی طرح آپ کی مدد کے بغیر میں عوام کے حالات نہیں بہتر کر سکتی تو اس لئے میں چاہوں گی کہ آپ جس طرح میرے تو آپ باسوں ہیں میں تو آپ لوگوں سے امید رکھتی ہوں کہ آپ مجھے ہیلپ کریں گے اور آپ یہ جو نام ہے ہماری میڈیکل پروفیشنلز کا اس کے اونچا کرنے میں آپ سارا میرا ساتھ دیں گے لفظوں کے ساتھ آپ سب کا بہت شکریہ پاکستان پائندہ بات